پیرس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے والے بھارتی اتلیٹ جیولین ترو اور نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی زندگی پر بننے والی فیلم کے لیے کسی لمبے قط کے ادھاکار کو منتخب کرنے کی تجویز پیش کی ہے سوشل میڈیا پر جیولین ترو کے مقابلے کی میڈلز کی تقسیم کی تقریب کے بعد نیرہ چوپڑا اور ارشد ندیم سے لیے گئے ایک انٹرویو کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مزبان نیرہ سے سوال کرتے ہیں اینکر نے پوچھا کہ اگر ارشد ندیم کی زندگی پر فلم بنتی ہے تو آپ ان کے کردار کے لیے کس ادھاکار کا انتخاب کریں گے نیرہ چوپڑا نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم کے کردار کے لیے ایسے ادھاکار کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا قد لمبا ہو اگر فلم بھارت میں بنتی ہے تو میرا انتخاب امیتاب بچن ہوں گے اینکر نے یہی سوال جب ارشد ندیم سے پوچھا تو انہوں نے نیرہ چوپڑا کے کردار کے لیے شارو خان کا انتخاب کیا واضح ہے پیرس اولمپک میں ارشد ندیم نے جیبلن تھرو کے مقابلے میں 92.97 کی طویل تھرو کر کے اولمپک گیم کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کرتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کیا جبکہ نیرہ چوپڑا نے سلور میڈل اپنے نام کیا ہے